کر دے گی آج کی یہ خبر حیران کر دے گی کیونکہ نالے کے پاس اس جھاڑیوں میں ایک وقتی رہتا ہے یہ وقتی کون ہے جس نے سالوں سے اپنے بال نہیں کٹ آئے کچھ لوگوں نے اپنا اشیانہ کی ٹیم کو جانکاری دی جس کے بعد کرنال بیکنگ نے اس کی ٹیم یہاں پہنچی ہے اور یہ وقتی آپ ریکھ سکتے ہیں سالوں سے جیسے کس نے بال نہیں کٹ آئے اور کس حالت میں یہ وقتی رہنے کو مجبور ہے اس وقتی کو کچھ پتہ نہیں ہے مانسک طور پر یہ پوری طرح سے چست درست نہیں ہے ہماری صرف آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ایسے بہت سے لوگوں کی پہچان ہم نے کنائی ہے ہماری صرف آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ زیادہ سے درہ لوگ اس خبر کو شیئر کریں اس سردی میں اس کمپ کپاتی سردی میں اس نالے کے اوپر اس جھاڑیوں کے بیچ میں یہ وقتی سو رہا تھا اپنا اشیانہ کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے اس وقتی کو اس کے گھر تک پہنچانا ہے اس وقتی کو اس کے گھر تک پ سے بھی بتر زندگی جینے کو مجبور ہے ہماری صرف آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر پراترہ کی تمام لوگ اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی مدد سے آپ کے ایک شیئر کی مدد سے اس وقتی کے گھر والوں تک پہنچا جا سکتے ہیں جھاڑیوں کے اندر اس سمع کرنال بیکنگ نیوز کے ٹیم آپ کو لے کر جا رہی ہے جو تصویریں واقعی آپ کو وچلت کر دے گی حیران کر دے گی کہ آخر کار یہ سویا ہو وقتی کون ہے یہ تصویریں دیکھ سکت ہیں دل دہلا دیں گی یہ تصویریں کہ یہ وقتی اس نالے کے پاس یہاں پر کیسے جنگی وطیعت کر سکتا ہے اس سرد راتوں میں تصویریں دیکھ سکتے ہیں کون ہے یہ وقتی جو سالوں سے یہاں پر رہ رہا ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اب اس وقتی کو اپنا آشیہانہ کی ٹیم اپنے ساتھ لے کر جائے گی یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا خولیا اس نے بنایا ہوا ہے سالوں سے اس نے بال نہیں کٹوائے ہیں کہاں کا یہ وقتی ہے ہم لوگوں کو فون آیا اور ہم یہاں آئے تو ہم جیسے جیسے چل چل کر آ رہے تھے ہم بھی سوچ رہے تھے نا جانے ہم کس طرف جارے ہیں یہ تو سارا نالا ہی نالا اور بدبودار نالا ہے بہت زیادہ یہاں پر ایک بھیانک ایک ستیتی ٹائپ بنا ہوا ہے یہاں پر اور جیسے ہی ہم کنٹیلی جھاڑیوں سے ہوتے 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 آئے تو دیکھ کر ایک دم ہوا کرے گئے ہمارا موں کھلا کا کھلا ہی رہ گیا اور ایک دنگ رہ گئے کہ یہ وقتی یہاں پر ایسے نرکی جیون 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 جینے پر کیوں مجبور ہے اگر آپ ان کی حالت دیکھیں تو اس وقت بالوں میں نہ جانے کتنی جکڑون ہوئی پڑی ہے بال نہائے ہوئے انہوں کو مجھے لگتا ہے ایک سال کم سے کم ہو گیا ہوئے اور آدھی باجو کی صرف ٹی شٹ پہن رکھی ہے انہوں نے اور دھیرے دھیرے جب ان کو پیار اور وہاں پر اپنا پن ملے گا دوائیاں ملے گی تو یہ اپنا گھر کا پتہ بتائیں گے اور ہم آپ لوگوں سے اپنے ویورز کے مادہم سے ہم ان کو اپنے گھر تک بھی پنچائیں گے اب ان کو باہر لے جا کر ان کا ایک بار پھر سے آپ کو چہرہ دکھایا جائے گا اس ویڈیو کو دیکھ سے دیکھ شیئر وشے کریں اگر آپ کو بھی کہیں پر ایسے وقتی ملتے ہیں تو آپ ہمارے ہیلپ نائن نمبر نائن فور وان سکس ڈبل وان ڈبل زیرو سیون تھری سے سمپرک سر سکتے ہیں یہ تصویریں آپ کیا دل دھیلا دے گی کس طرح سے ایک وقتی ایسی جگہ نالے پر رہنے کو مجبور ہے سالوں سے بال نہیں کٹوائے اور چب پتہ چلتا ہے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا آشیانہ کی ٹیم کو تو نالے کے پاس اس سمیں پہنچتی ہوئی نجر آ رہی ہے کس طرح سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو وہ یوک ہے وہ یہاں پر کتنے مہینوں سے رہتا ہے کچھ نہیں پتا لیکن کسی شخص نے جب جانکاری دی کہ اس طرح سے نالے کے پاس ایک وقتی یہاں پر رہتا ہے جس کے بعد اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا آشیانہ کی ٹیم اس کو لینے پہنچی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سالوں سے بال نہیں کٹوائے اور اس طرح سے کیسے نرک سے بھی بہتر جندگی جیتا ہوا یہ وقتی آخر کار کون ہے کتنی اس کی عمر ہے کہاں کا رہنے والا ہے یہ تصویر حیران آپ کو جرور کر دے گی نالے کے پاس نالے کے پاس بالکل اس انسان جھاڑیوں میں ایک وقتی جو سالوں سے اپنا گھر بھٹکا ہوا ہے اس وقتی کو اس کے گھر پہنچانا ہے اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس نالے کے اندر جھاڑیوں کے اندر اس سمیں کرنال بیکنگ نیوز کے ٹیم آپ کو لے کر جا رہی ہے جو تصویریں واقعی آپ کو وچلیت کر دے گی حیران کر دے گی کہ آخر کار یہ سویا ہوا وقتی کون ہے یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں دل دہلا دیں گی یہ تصویریں کہ یہ وقتی اس نالے کے پاس یہاں پر کیسے جندگی وطیت کر سکتا ہے اس سردراتوں میں تصویریں دیکھ سکتے ہیں کون ہے یہ وقتی جو سالوں سے یہاں پر رہ رہا ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اب اس وقتی کو اپنا آشیانہ کی ٹیم اپنے ساتھ لے کر جائے گی یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا خونیا اس نے بنایا ہوا ہے سالوں سے اس نے بال نہیں کٹھوائے ہیں کہاں کا یہ وہی ایسے حالت میں کیوں ہو سورسا جی سو نالے کے پاس رہتے ہو نہ سونے کے لیے اگر میں ایک ملی ہے ہی اور جگہ نہیں ملی آپ کو کس نے بتایا برم میں دنیاا بتایا دنہوں کے رہتے ہوئے یہاں پہ نہیں بھی آیا ہم تو ابھی آئے ہوتے تھے کہ کہا کہا کہاں کرتے ہو کہیں کہемонبراہ اور گھر والے کہا رہتے ہیں آپ کے یہیں گھریہاں کھاں پہ ہی گھری یہیں بھی ہے گھر یہیں پہ جا سوٹے ہو اسی جگہ پر اپنا گھر بتا رہا ہے کیونکہ مانسک طور پر مانسک طور پر یہ وقتی صحیح نہیں ہے آشرم میں اس کو لے کر جا رہی ہے اپنا اشیانہ کی ٹیم جس کی تصویریں سمیں آپ بیک سکتے ہیں کر دے گی آج کی یہ خبر حیران کر دے گی کیونکہ نالے کے پاس اس جھاڑیوں میں ایک وقتی رہتا ہے یہ وقتی کون ہے جس نے سالوں سے اپنے بال نہیں کٹ آئے کچھ لوگوں نے اپنا اشیانہ کی ٹیم کو جانکاری دی جس کے بعد کرنال بیکنگ نے اس کی ٹیم یہاں پہنچی ہے اور یہ وقتی آپ ریکھ سکتے ہیں سالوں سے جیسے کس نے بال نہیں کٹ آئے اور کس حالت میں یہ وقتی رہنے کو مجبور ہے اس وقتی کو کچھ پتہ نہیں ہے مانسک طور پر یہ پوری طرح سے چست درست نہیں ہے ہماری صرف آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ایسے بہت سے لوگوں کی پیچان ہم نے کلائی ہے ہماری صرف آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس قبر کو شیئر کریں اس سردی میں اس کمپ کپاتی سردی میں اس نالے کے اوپر اس جھاریوں کے بیچ میں یہ وقتی سو رہا تھا اپنا اشیانہ کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے اس وقتی کو اس کے گھر تک پہنچانا ہے اس وقتی کو اس کے گھر تک پہنچانا ہے کون اس کے پریوار کے لوگ ہیں کیوں آخر کار سالوں سے یہ اس طرح سے نرک سے بھی بہتر جنگی جینے کو مجبور ہے ہماری صرف آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر پراترہ کی تمام لوگ اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی مدد سے آپ کے ایک شیئر کی مدد سے اس وقتی کے گھر والوں تک پہنچا جا سکتا ہے انو میڈم اس نے اپنا اشیانہ سے ہے ان سے جانا چاہیں گے انو جی تصویریں بہت ہی حیران کر دینے والی نالے کے پاس یہ لبھکتی رہ رہا ہے جھاڑیوں میں جی جی سر پراثم ہم کرنال بریکن نیوز کا اور ان کی پریٹنگ کا بہت دھنیواد کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلتے ہیں اور اس پر کارگی سیوہ کا کارے کرتے ہیں اور اس پر کارگی کبرج کرتے ہیں جب ہم لوگوں کو فون آیا اور ہم یہاں آئے تو ہم جیسے جیسے چل چل کر آ رہے تھے ہم بھی سوچ رہے تھے نا جانے ہم کس طرف جارے ہیں یہ تو سارا نالا ہی نالا اور بدبودار نالا ہے بہت زیادہ یہاں پر ایک بھیانک ایک ستی تائپ بنا ہوا ہے یہاں پر اور جیسے ہی ہم کنٹیلی جھاڑیوں سے ہوتے 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 ادھر آئے تو دیکھ کر ایک دم ہوا کرے گے ہمارا مو کھلا کا کھلا ہی رہ گیا اور ایک دنگ رہ گے کہ یہ ویکتی یہاں پر ایسے نرکی جیون 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 جینے پر کیوں مجبور ہے تو کس نے جانکاری دیتی ہے ہمیں ہمارے یہ بھائی سب کھڑے ہیں کہ انہوں نے ہمیں فون کیا اور کہا کہ آپ ایک بار آئے اور اس سے دیکھیں اور وہ بہت بھوکھا پیاسا ہے اور چار پانچ دن سے اور ووچ کر رہے تھے اس کو وچ کرتے ہی جیسے آج ہمیں ان کو فون آیا تو ہم کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ چلا جاتا ہے یہاں سے رات کو کہیں چلا جاتا ہے اور دن میں آتا ہے پھر سوتا ہے پھر چلا جاتا ہے تو لیکن جیسے آج ہم نے دیکھا تو واقعے میں ہی ایک نرکی جیون بھوگ رہا ہے اگر چاروں طرف دیکھا جائے تو اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے کئی جیو کٹانو آ سکتے ہیں ان کے ساتھ کچھ بھی اسمبو ہو سکتا تھا اور ساتھ میں بدبودار پانی ہے نالا پورا بھرا ہوا اس سمیں گند سے اور لیکن ہم اسی ایشور کا دھنیواد کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسی سیوہ کا کارے کیا دیکھو آپ لوگوں کے مادیم سے یہ کہتے ہیں نا ہم ہمارے بھائیوں میں ہمارے میڈیا میں اتنی طاقت ہے کہ انہوں نے جن جن تک یہ سندیش کیا جس پرکار سے ہم اپنے نمبرز بتاتے ہیں جس پرکار سے آپ اس سیوہ کارے کو کرتے ہیں تو جن جن تک ہماری ویڈیوز جاتی ہیں اس ویڈیو کے دوران انہوں نے بھی ایسی ویڈیو دیکھ رکھی تھی تو انہوں نے کال کیا اور اس بھائی کو تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقتی کو اس کے گھر پہنچایا جا سکتا ہے اس کے کچھ پریوار کے لوگوں ہیں نا جانے کب سے اس کو ڈونڈ رہے ہوں گے کیونکہ مانسک حالت اس کی صحیح نہیں ہے اپنی گھر والوں کا پتہ نہیں بتا پا رہا ہے تو لوگوں سے اپیل کریں گے تاکہ ہر ایک وقتی اگر اس ویڈیو کو شیئر کریں تو اس کو پہنچایا جا سکتا ہے اس کے گھر کے لوگوں تک بلکل آرام سے پہنچایا جا سکتا ہے کہتے ہیں عبادت ہے دکھیوں کی امداد کرنا اور خدا کی نماز اور رحمت یہی ہے کہ جو برباد ہیں انہیں آباد کرنا اور ایک ہم یہ چاہیں گے یہ ویڈیوز کو ادھک سے شیئر بھی کیا جائے اس سمیں یہ پیار کے لیے اور اپنے پن کے لیے گھر پریوار سے الگ ہوئے ہوئے ہیں اس لیے یہ اپنی ساری مانسک سنتولن کو جو کھو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دھرے دھرے جب اپنا آشیانہ میں جائیں گے وہاں پر نیلائیہ دلائے جائے گا انہیں صاف کیا جائے گا اگر آپ ان کی حالت دیکھے تو اس سمیں بالوں میں نہ جانے کتنے جکڑن ہوئی پڑی ہے بال نہ ہائے ہوئے انہوں کو مجھے لگتا ہے ایک سال کم سے کم ہو گیا ہوا ہے اور آدھی باجو کی صرف ٹی شٹ پہن رکھی ہے انہوں نے اور دھرے دھرے جب ان کو پیار اور وہاں پر اپنا پن ملے گا دوائیاں ملے گی تو یہ اپنا گھر کا پتہ بتائیں گے اور ہم آپ لوگوں سے اپنے ویورز کے مادیم سے ہم ان کو اپنے گھر تک بھی پنچائیں گے اب ان کو باہر لے جا کر ان کا ایک بار پھر سے آپ کو چہرہ دکھایا جائے گا اس ویڈیو کو دکھ سے دکھ شیئر وشے کریں اگر آپ کو بھی کہیں پر ایسے ویکتی ملتے ہیں تو آپ ہمارے ہیلپ نائن نمبر نائن فور وان سکس ڈبل وان ڈبل زیرو سیون تھری سے سمپرک سکتے ہیں یا پھر کمل میٹا بھیا کے فون نمبر پر نیچے سارے کرپشنز آتے ہیں آپ ان پر سمپرک ساتھ کریں تو بلکل آپ سے ہاتھ جوڑ کر پرات رہا ہے اس ویکتی کو اس کے گھر پہنچا رہا ہے سالوں سے سالوں سے بھٹک رہا ہے یہ ویکتی سالوں سے بال نہیں اس نے کٹ آئے نالے کے پاس زاریوں میں رہتا ہے نالے میں کس طرح سے درگند آتی ہے اس ویکتی کو اس کے گھر پہنچا رہا ہے آپ پراشیانے کی ٹیم اس کو لے کر جا رہی ہے ہماری آپ سب ہی سے ہاتھ جوڑ کر اپیر جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں لائف تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ایک ویکتی جو ہے اتنی سرد راتوں میں نالے کے پاس سونے کو رہنے کو مجبور ہے اور یہ بھی آپ حالات دیکھ سکتے ہیں کہ کافی برے حالات ہوئے ہوئے ہیں ان کو شاید کھانے کو بھی ڈھنگ سے نہیں ملتا نہائے بھی نہیں ہوئے ان کے بال دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اب اپنا اشیانہ کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے اور انہیں آشرم لے کر جایا جائے گا تو ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اب ان کو آشرم لے کر جایا جائے گا ان کو کوشش بھی کے جائے گے ان کو ان کے گھر تک پہنچایا جائے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے کیا نام ہے آپ کا گرنام یہاں پر کیوں رہتے ہو آپ لوگوں نے گیر دیا تھا پریوار والے کہاں ہیں پریوار نہیں ہے سامنے دیکھو بلکل کہاں پریوار کہاں رہا تھا کہاں گھر ہے نالے پہ اور باکی پریوار والے کہاں رہتے ہیں لوگوں نے گیر دیا تھا اچھا اوپر مو کرو لوگوں نے گیر دیا تھا کب سے رہ رہے ہیں کانی دیو کہاں کتنے دین ہو گے ابھی گیر کے گئے اچھا نا ہے ہوتے کتنا سامنے ہو گیا نہ آیا تھا نہ نے آیا تھا کتنا سامنے آیا تھا اس ملے میں نہ گنگا میں یہ بال نہیں کٹواتے ہیں اپنا اشیانہ ٹیم سے بھی ہمارے ساتھ انشو جی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں راج کمار جی بھی ان سے بچت کرتے ہیں ان کا کیا کہنا تو سر کیا کہنا چاہیں گے ان کے حالات کافی برے لگ رہے ہیں تو آپ کو کس نے بتایا تھا سرین کے بارے میں یہاں پر کیر سینیما کے سامنے کے نالے کے پاس ایک ویکتی ملا تھا جو کی ووچمن یہاں پر رہتا تھا وہ اس کو دیکھ رہا تھا کافی دنوں کے دنوں سے بھی یہ کافی بیمار اور کافی سالوں سے یہ نہایا بھی نہیں ہوا میں یہی کہنا چاہوں گا جیدہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس کا پتہ چل سکے یہ پریوار کا پی اس کو کوئی اس کا ماں کوئی بیٹا کوئی بھی اس کا پتہ لگ سکتے ہیں جیدہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ بیمار آدمی کا پتہ چل سکے ہیں جس طرح سے کہے کہ میں گنگا گھاٹ پر آیا ہوں مانسک سروپ سے بھی پرشان لگ رہا ہے اب اس کو اپنا شہنا لے جائے جائے گا وہاں پر اس کو نولایا دلایا جائے گا رات کو اس کو ٹیبلیٹ دی جائے گی اور دودھ دیا جائے گا پھر اس کے بارے میں پتہ چل سکے گا اس کے پریوار کہاں رہتا اور کہاں نہیں تو یہاں آخر کار ایسا کیا ہوا یہ ویقتی جو ہے جھاڑیوں کے بیچ نالے میں رہنے کو مجبور ہے کیا کچھ ہے تو راج کمر جی اب کیا ان کو کچھ کاؤنسلنگ کی جائے گی ان کو ان کے گھر تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی آپ کے فیو ویورز جو کرنال بریکنگ نیوز مانوطہ کی بھلائی کے سیوہ کے کاریے میں تت پر ہو کے ہمیشہ پرتم آ کے کاریے کرتے ہیں ایسے ہی ایک ویقتی آپ کے فالورز آپ کے ویورز نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہیں تو جس کے مادیم سے جو آپ بچھڑے ہوئے پریواروں سے آپ ملواتے رہتے ہو آپ کی سیوہ کا یہ کاریے چلتا رہتا ہے اسی کڑی کے اندر ایک ویقتی نے آپ کے ویورز تھا آپ کا فالورز ہے وہ یہیں پر بھی تھا تو اس نے بتایا بھی ایسے ایک ویقتی جو ہے وہ بہت ہی بورے حالات میں جہاں پر پورے کرنال کا گند کا پانی یہاں پر آ کے ہی کٹھا ہوتے اس گندے نالے کے اوپر اور آپ نے دیکھا بھی ہے جھاڑیوں کے اندر جہاں پر ایک آدمی دہنا تو دور سوچنا بھی یہاں پر آنا بھی اپنے آپ کو بہت بڑی بات ہوتی ہے اور یہاں پہ جہاں پہ اتنا سارا گند ہے ساپ کچھ بھی ایسا کچھ بھی جنگلی جانور نکل کے آ سکتے ہیں جو اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ابھی یہ کہہ رہا گنگا کا گھاٹ ہے یعنی کہ کہنے سے ابھی پرائی جو اس کی باتوں سے لگ رہا ہے یہ امانسی گروپ سے وشبت ہے اب اس کو لے جائے جائے گا سیکیٹرک کی ہیلپ سے اس کی کانسلنگ کی جائے گی اور آپ کے ویورز کے مادیم سے ہم یہی بار بار اپیل کرتے ہیں آپ کے فالورز کو کس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو نہ جانے اس جیسے اور بھی بھائی جو ہیں جو گندے نالوں پہ ایسی ایسی جگہ پہ جہاں پر نرک جیسا جیون بیتیت کر رہے ہیں وہ وہاں سے ہم ان کو اٹھا کے ایک مانویے جیون دے سکیں اور اس کا اگر گھر پریبار پتہ لگ جاتا ہے تو اس کو اس کے گھر پریبار تک پہنچایا جائے گا انہی تھا اپنا شیانہ آشرم انہی لوگوں کا ایک اپنا پویتر دھام ہے جہاں پر ان کی پروپر ڈنگ سے سیوا کی جائے گی ہم آپ لوگوں سے اپیل کریں گے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اگر ان کے گھر والے ان کو ڈھونڈ رہے ہوں وہ مل پائیں نام فیلال یہ اپنا گرنام بتا رہے ہیں لیکن تھوڑا مانسک روپ سے کمزور بھی دکھ رہے ہیں کیونکہ ان کا ایسا کہنا ہے کہ میں یہاں پر گنگا گھاٹ پر آیا ہوں انہاں آنے کے لئے حالانکہ کیا ایسی مجبوریاں اور اس طرح سے ان کا کہنا ہے کہ کسی نے فیک دیا ان کو یہاں پر نالا گندہ نالا ہے سردیاں آپ لوگوں کو بتا ہے اس وقت بھی اتنی زیادہ سردی ہے سردی میں یہاں پر نالے کے قریب جھاڑیاں ہیں اور بہت گندی یہاں سمیل آ رہی ہے کچھ کچھ بھی یہاں سے نکل کر آ سکتے ہیں ساپ آ سکتے ہیں کچھ بھی آ سکتے ہیں ان کو نقصان ہو سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں حالات دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ان کے ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں ڈالنے کے ڈھنگ سے ان کے بال کافی زیادہ بڑے ہیں ایسا لگ رہے ہیں نہائے بھی نہیں اور شاید ان کو کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں ملا ہوگا ان لوگوں نے اچھے سے انہوں نے اچھے سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا اور اب اپنا اشیانہ کی جو ٹیم ہے ان کو اپنے آشرم میں لے جا کر لے کر جاتے ہو دیکھ رہی ہیں وہاں پر ان کی کاؤنسلنگ کی جائے گی ان کو نہلایا دھلایا جائے گا اور اس کے بعد کوشش کی جائے گی کہ ان کو اگر ان کا پریوار ہے تو وہاں تک پہنچایا جائے ہم آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کریں گے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اگر ان کی فیاملی ان کو ڈھونڈ رہی ہے کیونکہ آخر کار ایسا کیا ہوا جو یہ انسان یہ ویقتی جو ہے اس طرح سے گزارہ کرنے میں مجبور ہے میرے بھئیہ کمل مدہ جی ساری ٹیم سواگت ہے ان کا اتنے بڑے سیوہ کارے میں اتنے نے سیوگ دیا کئی لوگ ان کے مادیم سے اپنے گھر پہنچے ہر سمیہ سمیہ پر جب بھی ان کا سیوگ مانگا تو ایک منٹ میں پہنچ جاتے ہیں یہ اتنے لواریس حالت میں اتنے بوری حالت میں جن لوگوں نے بتایا تو اپنا آشانہ کی ٹیم نے اس کو لے کر وہاں جا رہے ہیں اور اس کا پوری صاف صفائی دوائی ہر چیز کا رہنے کی جگہ سونے کی جگہ ہر چیز کا دھیان رکھ جائے گا ہم دھنے باز کرتے ہیں کرنال کی جنتہ کا جو ہمارے اس کام میں سیوگ کرتی ہے دھنے باز ہے سارے سماج کا جنہوں نے اپنا آشانہ کے بنانے میں سیوگ کیا اور پوری ٹیم نے یہاں پر یہ سیوہ کا کارے کیا اپنا آشانہ کے ٹیم کافی بہترین کام کرتے ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں کافی لاواریس جو ہیں یہاں پر ملے ہیں اور وہ شخص موجود ہیں جنہوں نے اپنا آشانہ کی ٹیم کو جی سر میں یہاں کام کرتا ہوں مجھے تین دن سے کو دیکھ رہا تھا میں تو یہ نالے میں آکے سوتا ہے ہی تر تو میں نے کہا چلو یہ کام بھی کرتے ہیں شرما جو بلا کے میں نے یہ کام کرو دن میں بھی یہاں رہتے تھے یا صرف رات میں سونے کے لیے یہ دن میں سوتا تھا جی رات کو پھرتا تھا یہ اور کتنے دنوں سے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں یہ تین دن ہوگی مجھے دیکھتے ہیں میں نالے میں پڑھا رہتا ہے یہ یہ ہمارے 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 تو اس بار بھی آپ پہنچا سکتے ہیں اور اپنا اشیانہ کے ٹیم بھی کافی بہترین کام کرتے ہوئے دکھ رہی ہے کس طرح سے جو شخص ہے کیا آخر کار مجبوری رہی ہوگی اور مانسک روپ سے بھی تھوڑے کمزور لگ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ میں یہاں پہ گنگا گھاٹ ہے سنانکلوں میں آپ کو دکھا دوں کتنا گندہ یہ نالا ہے یہاں پر گند آتا ہے پورے شہر کا اور کتنی سمیل آتی ہے اور یہی پر جہاں یہی پر آپ نے دیکھا ہوگا ہم نیچے گئے تھے آپ لوگوں کو دکھایا کس طرح سے کتنی برے حالات میں کورنر پر وہاں پر سوئے تھے کپڑے بھی دھنگ سے نہیں پہنے ہوئے سردی اتنی زیادہ ہے اگر میں اب کی بات کروں ہم لوگوں کے لیے بھار کھڑے ہونا بہت زیادہ مشکل کی بات ہو رہی ہے لیکن یہاں پر سوتے ہیں اور ایک انکل نے دیکھا کہ کس طرح سے دو سے تین دن سے یہیں پر یہ اس طرح سے رہتے ہیں تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا یہ نیک کام کیا اپنا شیانہ کو انفارم کر کے اور اب انہیں لے کر جایا گیا ہے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے گی تو ہم آپ لوگوں سے اپیل کریں گے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اگر ان کا پریوار ان کو ڈھونڈ رہا ہے تو یہ اپنے پریوار تک پہنچ سکے پمانسک روپ سے بھی کمزور لگ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ نے بہت سے لوگوں کو ان کے گھر تک پہنچائے تو آپ لوگوں سے اپیل رہے گی کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں